پہلے سے زبا کیاوا گوشت ہے وہ نہیں خریدنا وہ والی مرگی خریدنی ہے جس کے جسم پہ پرپورے ہوں وہ مو بندکار کے سانس لے رہی ہوں کچھ مرگی کی آنکھوں سے پانی نکلنا ہوتا ہے وہ بیماری کی وجہ سے اس کے ساتھ جی ہوتا ہے فوڈ کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا مذبان محسن بھٹی حاضر خدمت ہے ناظرین جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ایک پروگرام میں وعدہ کیا تھا کہ ہم مرگی کے بارے میں جو آپ کے بہت سے سوالات ہیں باری باری ان سب سوالوں کے جواب دیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں جو بھی خوف اور خچات موجود ہیں وہ سب دور ہو جائیں اور آپ بے فکر ہو کے اس کو استعمال کر سکیں اب ہم آتے ہیں ایک نئے سوال کی طرف وہ سوال یہ ہے جو کہ میرے سے بہت سے پروگرام میں بھی پوچھا گیا اور مختلف دوست جب بھی ملتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ہم جب بھی مرگی خریدنے کے لیے جائیں تو ہم کیا احتیاط کریں تو اب ذرا وہ احتیاطیں آپ نوٹ کر لیجئے پہلی احتیاط تو یہ ہے کہ جب بھی آپ نے مرگی خریدنے کے لیے جانا ہے تو مرگی اپنے سامنے زبا کروانی ہے پہلے سے جو زبا کیاوا گوشت ہے وہ نہیں خریدنا کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ان میں سے کوئی مردہ مرگی تو نہیں ہے ان میں سے کوئی بیمار مرگی تو نہیں تھی کوئی انڈر ویٹ مرگی تو نہیں تھی اس لیے برائے مربانی اپنے سامنے مرگی زبا کروائیں اور یہ بھی دیکھیں کہ جس ڈرام میں وہ مرگی کو حلال کرنے کے بعد پھینک رہے اس میں پہلے سے تو نہیں ایک دو مرگیاں پڑی ہوئی کیونکہ آپ کو تو نہیں پتا اس نے جب اس پہ تکبیر پڑی تکبیر پڑنے کے بعد مرگی ڈرام میں پھینک دی اور وہاں پہ جو اب پھینکیا مرگی اس سے پہلے دو مرگیاں پہلے سے اس نے پھینکی ہو جو خدا نہ خاصتہ بیمار تھی یا خدا نہ خاصتہ مر گئی تھی تو اس نے ڈرام میں پھینک دی اور آپ کے سامنے تو اس نے تکبیر پھر کے پھینک دی لیکن جو نکالنی ہے ہاتھ کی صفائی دکھالتے ہوئے وہ والی مرگی نکال لینی ہے جو پہلے سے اس نے ڈالی ہوئی تھی تو اس لیے ایک نظر ڈرام کو بھی ڈال لیجئے اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ میری ان بہنوں کے لیے ان ماں کے لیے بہت ہی مشکل ہے کہ اس گندگی زدہ اس غلیز ڈرام کے اندر جھانکنا ان کے لیے مشکل ہے لیکن اپنے پیاروں کی اپنے بچوں کی اپنے گھار والوں کی صحت کے لیے تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیجئے سانس روک کے ہی سہی لیکن ایک نظر اس ڈرام کو دیکھ ضرور لیجئے دوسری بات آپ نے جب بھی کسی دکان پہ جانا ہے تو وہاں پہ اس پنجرے پہ نظر دڑانی ہے اور پنجرے میں سے مرگی آپ نے خود سیلیکٹ کر کے دینی ہے ہم میں سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے زندہ مرگی لینی ہے اب زندہ مرگی جب ہم لیں گے تو اس میں وہ والی مرگی سیلیکٹ کرتے ہیں کہ جس پہ پار کم ہو تاکہ ہمیں زیادہ خرچانہ دینا پڑے تاکہ اس کے پروں کا وزن بھی لیس ہو جائے تو ہمارے پیسے بچ جائے ہمیں گوشت زیادہ آ جائے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس عادت کو ترق کر دیجئے آپ نے جب بھی مرگی خریدنی ہے آپ نے کوئی دس منٹ لگانے ہے اس پنجرے کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے تو جب آپ نے ان مرگیوں کو دیکھنا ہے تو وہ والی مرگی خریدنی ہے جس کے جسم پہ پار پورے ہوں گنجی مرگی نہ ہو عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ مرگی کا یہ جو سینے والا عصہ ہوتا ہے یہاں پہ پار نہیں ہوتے ہیں کیونکہ کچھ ایسی مرگیاں ہوتی ہیں جن کو ایک خاص بیماری ہوتی ہے کہ ان کے یہاں سینے سے بال جھڑ جاتے ہیں ایسی مرگی نہ نہیں یا جسم پہ ویسے ہی گنجی سی مرگی ہوتی ہے ایسی مرگی بالکل نہ خریدیں کیونکہ وہ بیماری کی وجہ سے اس کے ساتھ جی ہوتا ہے تو ایسی بیمار مرگی نہیں لینی دوسری نشانی یہ ہے کہ مرگی چاکو چوبند ہو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ مرگیاں نڈھال بیٹھی ہوتی ہیں اس پنجرے میں ان سے حرکت بھی بہت مشکل سے ہوتی ہے اگر جب وہ کساب مرگی والا اس مرگی کو پکڑتا ہے اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ مجھے زبا کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے تو وہ ہل بھی نہیں سکتی ہے ایسی مرگی نہیں لینی ہے جو چاکو چوبند ہو ایکٹیو ہو اندر پنجرے میں بھاگ رہی ہو وہ والی مرگی سیلیکٹ کرنی ہے کیونکہ وہ صحت بخش ہوگی وہ صحت مند ہوگی تیسری نشانی یہ ہے کہ مرگی جو ہے وہ موں بند کر کے سانس لے رہی ہو جو موں کھول کے سانس لے رہی ہوتی ہے اس مرگی کو بھی نہیں خریدنا وہ مرگی بھی بیمار ہوتی ہے تو آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ کئی مرگیاں موں کھول کے سانس لے رہی ہیں ان کو ریجیکٹ کر دینا ہے دوسری مرگی لینی ہے جو موں بند کر کے سانس لے رہی ہے اگلی نشانی یہ ہے کہ مرگی کی آنکھوں کو غور سے دیکھنا ہے کچھ مرگی کی آنکھوں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے ان کی آنکھوں میں چمک نہیں ہوتی ہے تو ایسی مرگی نہیں خریدنی جس مرگی کی آنکھوں میں چمک ہوگی وہ والی مرگی خریدنی ہے تو جب یہ والی نشانیاں ہوں تو پھر آپ مرگی خرید دیں اور پھر اس کے بعد وہی کریں کہ اپنے سامنے زبا کرائیں اور زبا کرا کے گھار لے کے آئیں اور پھر اس کو بنا لیں لیکن میں پھر وہی ریکمینڈ کروں گا کہ برائے میربانی نہ ہی زبا کروائیں وہ چاکو چوبان مرگیاں لیں ان کو ایک تھیلے میں ڈالیں اور اپنے گھر پہ اپنے جو پنجرہ بنایا ہوئے لا کے پانچ چھ دن کے لیے اس میں رکھ دیں تاکہ وہ جو انٹی بھٹی کا ویڈرال پیریڈ ہے وہ آپ کے گھار میں پورا ہو جائے پھر بے فکر ہو کے کھا لیں اللہ خیر کرے گا کوئی مسئلہ نہیں اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ